اور چین کی سازش پر سوتروں سے اس وقت کی ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے چین بھارت میں دو طببتی ناغرکوں کو گھسانے کی سازش رچ رہا ہے نیوز 24 کو ملے خفیہ دستاویز سے پتا چلا ہے کہ یہ دونوں طببتی ناغرک نیپال کے راستے بھارت میں گھس سکتے ہیں یہ دونوں سیما کے ساتھ بھارت کے اندرونی علاقوں میں بھی اشانتی پھیلانے کی کوشش میں ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک طببتی چینی سینہ پیپلز لیبریشن آرمی کے پیپلز آمی پولیس کا ایجنٹ ہے طببتی ناغرکوں کا نام تاشی اور دور جی بتایا جا رہا ہے تو دیکھئے کس طرح سے یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ہماری سیما بہت حد تک نیپال کے پرتی سوفٹ رہتی ہے نیپال کے راستے گھسانے کی کوشش اور ساتھی طببتی اب یہ دیکھئے شخص جو طببتی ہے طببتیوں کو لے کر بھارت ہمیشہ سے سوفٹ رہا ہے ہم نے ایکزائل دیا ہے طببتیوں کو اور اسی لیے ایک طببتی کا سہارہ پرشان دیو ہمارے ساتھ ہے پرشان میں نے غلط تو نہیں کہا یہی ساری سازش ہے یہ بلکہ ٹھیک کام آپ نے کیونکہ دیکھئے جب آمنے سامنے کی لڑائی میں کامیابی نہیں ملی اور اس کو سکست ملی تب یہ سب دوسرے پینترے آجمان کی کوشش چائنہ لگتار کر رہا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھئے وہ تین مہت پور گھٹک ہیں اس میں پروسی دیشوں کے معاملے ایک پہلا ہو گیا پاکستان جو اس کو استعمال کرے گا چائنہ اب بھارت نے کھلا پھر دوسرا اب نیپال کو اس نے ساتھ لیا ہے نیپال کو کسی طریقے سے لیور کر کے وہ اس طرح کی ساجس کر رہا ہے تاکہ بھارت پرشان نہ ہو اور تیس طرح ہے بھوٹا جو آپ نے دوکلا میں دیکھا دو سال پہلے کہ کس طریقے سے بھوٹان کی سیمہ اس سے بھی بات کیا مطلب ان چھوٹی چھوٹی دیشوں کو وہ اپنا پروہ دکھا کر بھارت بھارت کو پریشان نہ کر سکتا ہے جو ہے اب اس طرح کی ساجس کا جاسوسی والی یا پھر اس طرح کی اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا جس سے بھارت کی بھارت کو کس طریقے سے تنگ کر سکتا ہے بھارت کو کس طریقے سے حافی ہو سکتا ہے چھوٹے ملک ہیں اس پر اس طرح سے اس کی بات سائیت کا جو ہے کابیس ہے یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے کہ چین جو ہے اب جو ہے اندرونی راستے سے دوسرے طریقوں سے یہ دکھانا چاہتا ہے اپنے پروسی ملکوں کو کہ وہ ان کو تنگ کر سکتا ہے حالانکہ ہر اس طریقہ بہت ڈٹ کر مقابلہ کیا جا رہا ہے اور جواب ہوں اس کو دیا جا رہا ہے جا ٹھیک اب ڈٹ کر ڈٹ کر ڈٹ کر ڈٹ کر ڈٹ کر ڈ جاڈ کر ڈٹ کر ڈٹ کر 남arı ڈٹ کر ڈٹservice ogڈٹ شکل اسے worse ڈٹ کرқ کس طریقہ